اسلام علیکم جناب جی وارسلام علی صاحب یہ جو کمیٹی قائم کی ہے رابطہ رابطہ کی رابطے کی کمیٹی کیا سکتے ہیں پولٹیکل انگیجمنٹ کمیٹی کو کیا سکتے ہیں پولٹیکل انگیجمنٹ کمیٹی تو یعنی کیا اس کا سکوپ ہے اور کیا اس کے یعنی آپ کے پیش نظر کیا ہے شامی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کافی پروگرانز میں ذکر کرتے رہے تھے کہ بڑا ضروری ہے کہ پولٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آپ اس میں بات چیت کریں اور جو ایشوز ہیں ان کو سٹریم لائن کریں اور ان کو دیکھنے کی ان کا حل کیا ہے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کمیٹی فارم کی گئی ہے اس میں جو بنیادی اس کا جو مقصد ہے کیونکہ الیکشن آ رہے ہیں فروری میں تو ایک جو لیول پلینگ فیلڈ پی ٹی آئی کا نہیں مل گئی چلسے نہیں کرنے دیے جا رہے اور باقی جو مشکلات ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کرنے کے لیے کیونکہ ہر پولٹیکل پارٹی چاہتی ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشن ہوں تو اس کو پوزیٹیو اس کو آپ مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطہ کریں گے یا نگران حکومتوں سے صرف بات ہوگی یا الیکشن کمیشن سے نہیں سب سے جی سب سے یہ تو سب سے اس کا ہوگا اور اوپن ہے اس میں جتنے ایشوز ہم ڈسکس کر سکتے ہیں جس بھی ادارے سے اوبجیکٹ اور ایم اس کا یہی ہے الیکشن کا ساف شفاف ہونا یہ تو بہت بڑی بہت بڑی آپ یہ جانکاری دی رہے ہیں بریک تھرہو ہے شامی صاحب کہ اگر بریسٹر علی زفر صاحب جو اس کمیٹی کے ہم رکن ہیں ویسے بھی سینیٹر ہیں پی ٹی اے کے ہم رہنماء ہیں اگر وہ آنئر لائی برائرہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کمیٹی تمام سیاسی جماعتوں سے تمام اداروں سے بات کرے کیونکہ سر میں نے یہ نکتہ اس لیے یہاں اٹھایا ہے کہ ایک زمانے تک تو عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ ہم نون لیگ سے یا پیپس پارٹی سے بات چیت نہیں کریں گے کہیں اور بات کرنا چاہتے تھے تو میرا سادہ سوال یہ ہے کہ اس کمیٹی کی تشکیل اور دیگر تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے کے لیے کیا عمران خان صاحب کی آشرباد حاصل ہے یا نہیں اس میں جو اس کا اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم کسی پارٹی کے ساتھ کوئی اتحاد کر رہے ہیں یا سیٹ الوکیشن کی بات کر رہے ہیں یہ تو سمپلی جسا میں نے بتایا کہ اس کا ایم یہ ہے کہ فری ان فیر الیکشن کے جو پروسیسز ہیں پروسیجرز ہیں وہ مشاورت سے ہوں اس کے لیے جو بھی پولٹیکل جماعت اس موضوع پہ آتی ہے بات کرنے کے لیے اس سے بات کرنا چاہیے اور یہ تو بڑا کلیر مینڈیٹ ہمارا پہلے سے بھی ہے آپ نے دیکھا کہ بھی سینٹ میں ایک پی ایم ایل این کے جو سینٹر تھیں انہوں نے اتشاہ کی اور کہا کہ جو پولٹیکل مرخال آپ شاہد خاکان عباسی صاحب کی جو شیرہ ان کا ذکر کر رہے ہیں جی جی سادیا اس طرح کی جہاں جو پوزیٹیو باتیں ہیں جو بھی کسی بھی جماعت کے کوئی بھی لیڈر اگر ایسی بات کرنا چاہے تو کیوں نہیں ہم ان کے ساتھ میں اور سادہ کرتا ہوں کیونکہ اس میں تشنگی بڑی ہے یعنی عمران خان صاحب پولٹیکل انگیجمنٹ کے لیے ویلنگ ہیں ان کے علم میں ہے اسی لیے یہ کمیٹی بنی جی جی ان کے ویلنگ کے وغیر تو کچھ نہیں ہوتا لیکن اس کی کنفیجن نہیں ہونی چاہیے اس میں کوئی کسی قسم کی اس کا ایم بیسی کی الیکشن کی یعنی الیکشن الائنس کی بات نہیں ہو رہی یہ تو دیکھیں نہ کوئی اتحاد کی بات ہو رہی ہے یہ تو ایک رولز آف تا گیم تیگ کرنے کے لیے ایک رابطے کی بات ہو رہی ہے تاکہ محول بہتر کیا جا سکتا ہے یہی تو تھا نہیں شامی صاحب اسی کے تو بار بار مانگ کرتے تھے اسی لئے میں ماضی میں آہ جی آہ وہ بنظیر بھٹر صاحبہ کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں بلکل کر چکے ہیں عدلیہ بحالی کی تحریک میں آہ ان ساتھ سابق کٹھے رہے ان سیاسی جماعت دوبارہ یہ ایک بہت بڑی پیشرفت ہے بڑی پیشرفت ہے اور میرا خیال کہ اس سے پاکستانی سیاست میں ایک ٹھہراؤ آئے گا آپ علی زفر تھا آپ کے مرہوم والد جناب اسم زفر جو ہمارے بھی بڑے کرم فرما اور بڑے گہرے دوست تھے ان کی پوری زندگی جو ہے مفاہمت کا پیغام دیتے گزری تو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے کیونکہ پہلی بار ان انتقال کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے پروگرام میں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کو بھی آسودگی نصیب کریں اور یہ اور آپ کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے تینکیو بیری مچ جی آپ کا میشہ آپ کے بڑے کائنڈ ورڈز ہوتے ہیں بڑے مل بانی کرتے ہیں علی صاحب بہت 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 بھی دے چکے اب موجود ہیں تو دوسرا موضوع بھی چھیڑ لیتا ہوں وہ یہ کہ جہاں ایوانِ صدر نے صدرِ مملکت نے خط لکھا نگران وزرعظم کو وہ بھی عمر یوب صاحب نے توجہ دلائی وہیں آج آپ کی آپ بھی شامل تھے اس وفت میں جو چیف الیکشن کمیشنر سے الیکشن کمیشنر سے ملا وہاں بھی آپ کی تفصیلی ملاقات ہوئی مجھے یہ اطلاع ملی کہ الیکشن کمیشنر کہہ رہا ہے جی بلہ بھی موجود ہوگا خان صاحب بھی پارٹی کے سربراہ رہیں گے تو چارٹر اپ ڈیمانڈ تھا کیا اور کہاں تک آپ کی بات چیت ہوئی چیف الیکشن کمیشنر سے جی بلکل آپ کو اس فرما رہے ہیں یہاں تک ہمیں شب و شبات اس لیے ہو رہے تھے کہ ایک کیس تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جس میں جو ہمارا سمبل ہے سمبل پی ٹی آئے کا بلہ وہ دینے کی بات ہو رہی تھی اور اس کو اناؤنس کر دیا تھا اس فیصلہ کر دیا تھا اس کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ ہم بلہ دے رہے ہیں اس میں کے بعد تین چار مہینے گزر گئے اور کوئی تحریری آرڈر نہیں آیا تو ہم نے دو تین اپلیکیشن بھی دی کہ آپ تحریری آرڈر کیوں نہیں دے رہے کیونکہ اب ہم پیدا ہو رہا تھا پریشانی تھی کہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ سمبل ہی نہ دیں لیکن آج جو ملاقات ہوئی اس میں واضح طور پر الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم کھل دنوں میں اس کو سمبل کا آرڈر تحریری جاری کر دیں گے تو ابھی یہ ایک پوزیشن تھی اور اس کے علاوہ جو باقی خدشات تھے ہمارا چارٹر اور ڈیمانڈ آلڈی پبلش بھی ہو چکا ہے جو ہم نے ریٹنگ میں دیا تھا اس میں بہت سارے مسائل ہیں مثل ہمیں جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے پی ٹی آئی کو کہیں جو ہمارے لوگ ہیں ان کو ایک طرح سے اریسٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا وہ باہر نکلتے ہیں تو اریسٹ ہو جاتے ہیں اس طرح کے جو سارے مسائل تھے وہ ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ آپ کی آئین کے تحت بمیداری ہے کہ آپ صاف شفاف الیکشن کرائے اور اس کا یہ بڑا ایک بڑا اہم مرلائے کہ آپ الیکشنن کی پوری طرح اجازت دیں اور برابری کا سلوک کریں ہر پارٹی میں کے درمیان تو یہ یہ ایشوز تھے جو ہم نے ڈسکس کیے اور ہم کرتے رہیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ اور اگر ضرورت پڑی تو ہم کھوٹ تک بھی جا سکتے ہیں چھیک اگر یہ معاملہ سیٹل نہ ہوا میں عرض کرنا چاہا رہا ہوں کہ جی اب چونکہ پیپرز پارٹی بھی لیول پلئنگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہے آپ بھی اس سلسلے میں آپ کی جماعت نے پولیٹیکل انگیجمنٹ کمیٹی تشکیل دی جس کا آپ حصہ ہیں تو کیا آپ اس سلسلے میں نون لیگ کو بھی دعوت دیں گے کہ آئے جی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں ان معاملات کو تیع کرنے کے لیے دیکھیں اگر وہ اپنا جو راستہ ہے درست کر لیں اور لیول پلئنگ فیلڈ کی بات کریں تو یقینی طور پہ ان کے ساتھ بھی بات کریں گے تاکہ آہ یہ معاملہ وانس ان فر آل تیع ہو لیکن مجھے لاسٹ میٹنگ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ہوئی تھی اور ساری دیوانتیں اس میں بیٹھی نہیں آہ میں بھی موجود تھا پیٹی آئی کی طرف سے تو وہاں ہم نے جب یہ سیس کو ریز کیا تھا تو آہ اگجیکشن کی گئی تھی آہ پی ایم ایل این کی طرف سے کہ یہ معاملہ آہ ایک پارٹی کی اور الیکشن کے برمیان ہے اس کو آہ اس فورم پہ نہیں ڈسکرز کرنا اس کے سنسلے میں پھر آج کی میٹنگ ہوئی اس کے بعد ٹھیک تو ابھی تک تو پی ایم ایل این نے اس کے بارے میں کوئی ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کیا یا بات نہیں کی جیسا ہم پیپلز پارٹی کلیم کر رہی ہے لیول پلئنگ فیلڈ کا اس طرح پی ایم ایل این نے ابھی تک کوئی آہ نہیں آہ یا رابطہ اس کے بعد لیکن آپ دعوت دیتے ہیں انہیں کیا ہی بات کریں دیکھیں جی بلکل کیوں نہیں اگر وہ پوپلی آ کے کہتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے اور ہم اس کو درست کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ مل کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ فورس کر سکتے ہیں تو بلکل کیوں نہیں بہت شکریہ جناب علی زفر صاحب بڑی ڈیویلپنٹ ہے سر میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ پکا یقین ہے کہ یہ جو آپ بار بار اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے جو مانگ کر رہے تھے نا وہ سن لی ہے بلاخر خان صاحب تک کہیں چلے گی ہمارا مسئلہ نہیں ہے ضرورت ایجاد کی ماں ہے خوشکوار پیش رفت لگی مجھے ضرورت ایجاد کی ماں ہے اور ماضی میں بھی مفامت ہوتی رہی ہے اتحاد بنتے رہے ہیں انتخابی اتحاد بنتے رہے ہیں تحریکیں چلائی جاتی رہی ہیں اور اب تو بڑی صیح بات ہے کہ پی ٹی آئی ہو ہو یا مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو ان کو رولز آف تی گیم جو ہیں ان پہ اتفاق کرنا چاہیے دیکھیں آپ جو کھیل کھیلتے ہیں نا تو قواعدہ ضوابط تو متفقہ ہوتی ہے نا پھر اپنا اپنا زور لگا لیں لیکن اگر آپ کرکٹ کی بات کریں تو اس کے لیے تو آئی سی سی اور امپائرز ہوتی ہیں رولز ان ریکلیشن یہاں بھی موجود ہے الیکشن کمیشن موجود ہے یہاں جو موجود ہے پی ٹی اس کے سامنے شکوا کرتے ہیں عدالت موجود ہے سپریم کورٹ موجود ہے ہائی کورٹس موجود ہیں نگران حکومت موجود ہے تو ہمیں توقع